لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ایک بڑا انٹریسٹنگ سوال آیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث ریکارڈ کی تھی جو حدیث قدسی ہے جس میں اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر آنکھ وہ دیکھے گی جو اس نے کبھی نہیں دیکھا ہر ذہن وہ چیز دیکھے گا جو اس کے اندر کبھی آئی بھی نہیں اور ہر دل وہ چیز دیکھے گا جو اس پر کبھی گزری بھی نہیں تو کسی نے بڑا اچھا سوال کیا اس نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہر دل ہر آنکھ اور ہر آدمی کی ہے تو پھر آدم علیہ السلام تو تھے ہی جنت میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دفعہ جنت میں گئے ہیں تو اب اس کو آپ یوں سمجھیں بڑا اچھا سوال ہے یوں سمجھیں آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے اس میں پابندی تھی اور جس جنت میں ہم نے جانا ہے اس میں پابندی کوئی نہیں پھر جنت ایک تھوڑی ہے جنت تو ہزاروں سیکڑوں کروڑوں جنتیں ہیں حافظ سے کہا جائے گا حافظ قرآن سے جس کو قرآن کا کچھ حصہ ہو کہ تو قرآن پڑھتا جاؤ اور جنت کی منزلیں تیہ کرتا جاؤ تو ہزاروں منزلیں تو یہی ہو گئی پھر اس طرح شہداء کی منزلیں ہیں صالحین کی منزلیں ہیں اور پھر میرے پاک نبی کی منزلیں ہیں رسولوں کی منزلیں ہیں اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت دیکھی تو اس میں سے کچھ کا حال ہم پر بیان کر دیا سب بیان بھی نہیں کیا اور جنت دیکھنا اور جنت میں رہنا اور بات ہے اور پھر اس کو یوں بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ دیکھو انبیاء کی کیفیات اور ہوتی ہیں انبیاء کی کیفیات اور ہوتی ہیں جنت میں جن درجات میں وہ رہیں گے اللہ عزوجل ان پر بھی وہ کیفیت اصفق پیدا کریں گے کہ انہوں نے بھی اُس چیز کو نہ محسوس کیا ہوگا نہ خیال کیا ہوگا نہ دل پر گزرے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا عام امنیاء پر یا عام رسول پر جو ان کے مقامات جنت میں ہیں جہاں وہ رہیں گے ان کا مقام اللہ عزوجل ان کے لئے ایسا پیدا فرمائیں گے کہ ان پر بھی اللہ کا کرم ہوگا کیونکہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی داخل نہ ہوگا سوائے اُس کے جس پر اللہ کا رحم ہو تو ان کو عام لوگوں کے مقامات دکھائے اللہ نے تاکہ وہ ہم تک وہ بیان کریں اور آدم علیہ السلام جنت کے جس ٹکڑے میں رہتے تھے اور جو ٹکڑا ان کو ملے گا جنت میں وہ ایک ٹکڑا تو نہیں ہے وہ تو الگ مقام ہیں جنت کا اور آلہ و عرفہ مقام ہیں جنت کا جس میں آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہو کے رہیں گے اور جس عارضی جنت میں وہ رہتے تھے وہ کوئی اور مقام تھا تو اللہ کی کوئی ایک جنتیں ہڑی ہیں اُس کے بعد تو جنتیں ہیں اور تیسری بات اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو بات کی گئی ہے یہ عام لوگوں کے لئے عام لوگوں کے لئے ہے کہ عام لوگ اس میں انبیاء سے مستثنہ ہے اس میں انبیاء شامل نہیں ہے عام لوگوں کے لئے کہ تمہاری آنکھ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا تمہارے ذہن نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور تمہارے دل پر کبھی یہ خیال بھی نہیں گزرا ہوگا تو کئی تعبیلات ہیں اس کی کئی تعبیلات ہیں اور اللہ کی کئی جنتیں ہیں اور اس لئے بڑی جنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ارض حسماواتی والارض کہ اس کا صرف عرض اتنا ہے اس کی وٹت اتنی ہے کہ اس میں آسمان اور دنیایں ساری سب سما جائیں یہ صرف جنت کا عرض ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو میرے پاک پروردگار کی جنتیں بے شمار ہیں کہ بعض لوگ جب دوسرے لوگوں کی جنت کے مقام دیکھیں گے تو ان کو یوں نظر آئیں گے جیسے دنیا میں ہمیں ستارے نظر آتے ہیں جب صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو صحابہ نے کہا تو پھر وہ تو انبیاء ہی ہوں گے آپ نے کہا نہیں نہیں یہ تو صرف صالحین کا مقام ہے کہ عام لوگوں کو صالحین کے جنت کے مقامات ایسے نظر آئیں گے جیسے تم ستارے دیکھتے ہو انبیاء تو اس سے بہت آگے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اس لئے اپنے رب سے جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو پھر جنت الفردوس میں بتا نہیں کسنے درجات ہیں اللہ علم میرے پاک میرے پاک رب کی نعمتیں تو بے شمار ہیں آہ تو بہرحال یہ مختصرا اس سوال کا جواب ہے اس سوال کے جواب میں تو ہم گھنٹوں بھی لگا دیں دلائل میں تو کم ہے لیکن بس یوں سمجھ لیں کہ ایک مختصر سا جواب ہے اس سوال کا وَمَا عَلَيْنَاِ اللَّا الْبَلَاغَ